ہلو نمستے آج ہم بنائیں گے مسالہ کون اس کے لئے ہم نے ایک چھوٹا تمہٹر بارک کٹ کر لیا ہے ایک چھوٹی اونین اس کو بارک کٹ کر لیا ہے دھنیا فریش اس کو بارک کٹ کر لو آدھا لیمبو اس کا رس چاہیے ہم کو ایک کٹھوڑی ہم نے ایک خب جتنا ہم نے سویٹ کون لیا ہے امریکن سویٹ کون آپ اس کو بوائل کر دیں تھوڑا سا پانی میں تھوڑا سا نمک ٹال کے اس کو بوائل کر لیں پینچ آفینگ سوادنوسا نمک اور سپائسی سیو جو تکھی سیو بازار میں ملتی ہیں وہ لیا ہے ہم نے ایک کپ جتنا ایک کڑائی میں ہم نے تھوڑا سا ایک چمت جتنا اولیو آئل لیا ہے آپ سنفلاور آئل بھی use کر سکتے ہو تو یہ ہم نے جیسے آپ کا تیل گرم ہو جاتا ہے اس کے اندر ہم ملتے ہیں پینچ آفینگ ڈالیں گے ایسے ملتے ہیں میار پینچ آفینگ ڈالیں گے ملتے ہیں اس کے اندر ہم بالکرد ہم اس کے لئے ان نمک کرے کے لئے سکرتےruption کچھ اٹھیں 자�ителей کھٹ JIM prueba نمک کہیں کچھ چھتے beschäftی پچھا چبہ پچھا چلات پچھا بی شب یہ ہے اور اس کے لئے تمام کریں ہمیں کچھ ہمیں کچھ 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 conditioner نمک دارنے کے تائم پر آپ یاد رکھیں کہ آپ نے سویٹ کون میں بھی تھوڑا اوبالتے وقت تھوڑا سا نمک اس میں بھی جالا ہے تو اس ساپ سے آپ اس میں نمک ڈالیں تہیم چھوڑا نہ ہو جائے یہ ہو گیا تھوڑا سا ہاپ کو کھو جائے اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے آدھا کا پک پانی اس کو تھوڑا اوبالنے دو اوبالنے کے بعد اس کے اندر ہم سویٹ کون جو ہمارے بول کیے ہوئے ہیں وہ ہم اندر ڈالیں گے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا نمک اور شگر ڈال کے اس کو تین سے چار میرے تک پکنے دینا ہے یہ اوبال رہا ہے اس کے اندر ہم اوبالے بولیں ڈالیں تھوڑا سا نمک چکھنے کے بعد آپ کو اگر کم لگتا ہے تو آپ کرا سکتے ہیں اگر کئی لوگ شگر پشن نہیں کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شگر ڈالیں اس کو تین سے چار میرے ڈھک کے اپنے دو پاتمے اوپر کارنے سنگ سے ہم تھوڑے سے کاری انڈا فریش کٹے گوے ڈالیں گے اور ساو کریں گے تھوڑا سا پانی رہنے دیں بہت نہیں اگر آپ کرا سکتے ہیں تو کرا سکتے ہیں ایسے کھانا ہے تو تھوڑا سا کرا لگ کھانا ہے تو تھوڑا سا ایسا رکھیں اس کے اندر بیس میں نکال کے اس کے اوپر تھوڑا سا فریش کٹا ہوا تھنیا تھوڑا سا لیمن جوس اس کے اوپر ڈالیں اگر کٹا پسند ہے آپ کو تھوڑا سا لیمن جوس اوپر سے اور یہ جو تھکھی سیو ہے رتلا می سیو ملتی ہے بازار میں تھکھی سیو یا ایسے بھی کوئی سپائسی سیو ملتی ہے بیسن کی وہ اس کے اوپر تھوڑا سا سیو ڈالیں جیس طرح سے آپ کو پسند ہے زیادہ کم اسی ساپ سے آپ ڈال کے اپنا ڈیس بنا کے آپ اس کو گرما گرم اس طرح سے آپ گرما گرم بنا کے کھا سکتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت مزا آتا ہے تو ضرور آپ اس کو بنایئے شکریہ 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 شکریہ